اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو اردو گریٹ سٹوریز اردو گریٹ سٹوریز پریزنٹس ناول میرا ہر جائی ریٹر صدرہ شیخ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سابسکر کر کے بیل ایکن کو لائک پریس کریں جائی ریٹر صدرہ شیخ محبت کی امتحان ہے جو اس کے جبر میں ادا ہوں تو محبت کی شدت کا حق ادا ہوتا ہے سارے زندگی گزر جانے کے بعد احساس جاگے تو کیا جاگے نسوہ نجیب اسی بیڈروم کی طرف لے گئے تھے جو کمرہ کا بھی ان دونوں نے شیئر کیا تھا کمرہ میں جاتے ساتھ ہی نسوہ نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ اپن ہاتھ چھوانے کا کیا بس کیجئے نسیب ایکٹنگ اچھی کرتے ہیں آپ پر اس چار دیواری میں ضروری نہیں ساتھ ہی سیل فون سے ایک کالم ملائی تھی ریور کے ہاتھ لگے جب بھیجے بیٹا تمہیں آنے کی ضرورت نہیں میں ایسے لوگوں کو سیاہ بھی تم دونوں پر پڑھنے نہ دوں نجیب کی آنکھوں میں دیکھتے بات مکمل کی اور فون بند کانیت نسوہ وہ سب ایکٹنگ نہیں تھی جو مجھے بہت سال پہلے کر دینا چاہیے تھا آرام کریں آپ کو اس کی ضرورت ہے بیٹھ پر بٹھا کر وہ دوس طرف جاننے لگتے جب نجیب نے اس کا ہاتھ پکڑا مجھے آپ کے ضرورت ہے نسوہ بیٹھ جائیں یہاں میرے پاس اس میں کچھ تو تھا نجیب کی آواز میں وہ طلب تھی جس نے نسوہ کو اس کے پاس بیٹھنے پر مجبور کانیتا نسوہ کچھ وقت لیے ایسے نہیں ہوسکے میں بس آپ کا نجیب بان کروں ماضی کا ہر جائنی نسوہ کے چیرے پر ہاتھ پھرتے بہت پیار سے پوچھا تھا نجیب آپ سے کچھ سال کی قربت لیں بس کچھ سالی آپ نے نظر کی مگر اس ہر جائنی میری زندہار زندگی خالی نجیب بیٹا نسوہ نے خود کو نجیب کی گرفت سے چڑھانے کی کوشی کی نجیب نے جیسے نسوہ کے چیرے سے ہاتھ اٹھائے وہ اٹھ کر بات روم کی طرف چلے گی تھی پر کبٹ سے چوہ ہاتھ آیا کپڑا تھا وہ لے کر نجیب آپ ٹھیک ہے وہ اسی جگہ کو تکتہ رہے گا جہاں نسوہ بیٹھی نجیب دادی کی وہ دادی کو والدہ کو سابق چھرکو اس کے نظر امارہ پر گئی تمہاری حمد کیس ہوئی اس کمرے میں آنے کی میں کیا لے کر دوں تمہیں کہ بے دکھل کارچکو تمہیں دف آجو نکال جاؤ بے شرم امارہ کا ہاتھ پکڑ کر روم کے باہر فینک دیا تھا پھر دروازے ایک جھٹکے سے باندھ کاری تھا نجیب بیٹا تمہیں کیا ہو گیا اس عورت کی پیچھے وہ عورت بہو ہے آپ کی میری بیوی ہے ماں عزت نہیں دے سے تو یہاں کر کیا رہی ہے نجیب بیٹا گہرہ سانس لے بیٹھو یہاں دادے نے بہو کو ایک نظر دیکھا تھا اور باہر جاننے کا کہہ دیا تھا نجیب کو جیسے بیٹ پر بٹھا تھا نسوہ بھی فرش ہو کر باتروم سے باہر آ چکی تھی نسوہ بیٹا میرے نجیب کی زندگی بچانے کا بہت بہت شکریہ میں جانتی ہوں تمہارے لئے ہم سب کو معاف کرنا بہت مشکل ہوگا مگر کوشش کرنا اللہ معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے جب نسوہ نے کوئی جواب نہ دیا سامنے بیٹھے تھی ہر ایک چیز اس کے سامنے گوننے لگے تھی وہ ششہ اس پر پڑی چیزیں وہ نائٹ گونن جو اس نے پہنا تھا آپ کو یاد ہے یہ میرا فیرت نائٹ گونن تھا نسوہ میں بہت شوق سے لائے تھا پر نسوہ نے کوئی جواب نہ دیا تھا بال سموارتے سموارتے وہ ماضی کے طلق یادوں میں دھنستی چلی گی تھی نریب آپ کو وہ سب یاد نہیں آتا جس نے ہمارے رشتے کو غراب کیا وہ ہواس وہ افیار امارک ساتھ وہ دن وہ ون نائٹ سٹینڈ آپ کبھی نہیں بلیں گی جب تک آپ کے چرہ سامنا رہے گا میں یاد رکھو گی میں چرہ کہیں نہیں لے جس تا نسوہ جب تک زندہ ہوں تاب تاک تو نہیں آپ بس باتیں وہ اٹھنے لگی تھی جب اس کے سر میں دادہ شروع ہوا تھا اور نریب جلدی سے اٹھ کر اس کی طرح بڑھا اس کی جسم میں بھی تکلیف اٹھتی پر اس نے سب ایگنور کر کے نسوہ کی طرف قدم بڑھائے تھے نسوہ بس چوب کر جائے اب بھی لیٹ جائے میڈیسان نہیں کھائی کتنی لاپروائی کرتی ہیں میں ٹھیک ہوں بس چکر رہا گئے تھے پر نجیب نے کوئی بات نہ سنی تھی اور نسوہ کو بیٹ پر لیٹا آ رہی تھا پاؤں کے جوتی اتار کر ٹانگیں سی دیکھی تو نسوہ کے پر سے میڈیسان نکال کر جلدی سے ملازم سے دودھ کا گلاس منگوا کر اور اس کے ساتھ کھلا دی اچھا یہ گون ابھی بھی فیٹ ٹا رہا نسوہ کے موہ سے بیٹ ساکتا ہن سے نکلی تھی آپ صحیح کچھ زیادہ بڑا لے آئے تھے نجیب نجیب ٹانگوں کے طرف جیسے ہی بٹھا نسوہ نے تمٹنے کی کوشش کی پر نجیب نے ٹانگیں اپنے گھٹنوں پر راکھ لیتی نجیب بس کل جائیں آنکھیں بند کریں اور سونے کی کوشش کریں پاؤں کی تلی پر اپنے انیاں فیرتے انہوں نے آہستہ سے کہا تھا کچھ دیر میں نسوہ تو سو گی پر نجیب افندی وہ سو نہیں پیتا کیا زندگی بنا لی میں یہاں اس حالت میں اور اب اس بیمارے میں نسوہ ایک عورت کے بیقنے سے چاہیں نسلیں خراب نہ مگر مارد کا بیقنہ خاندانوں کے خاندان تباہ کر رہتا نہ میں آفیر چلاتا نہ دوسری شادی کی زید کرتا نہ بیٹے سے نفرت کرتا نہ گھر سے جاننے پر مجبور کرتا تو آج سب کچھ الگ ہوتا نہ آپ میں ہمارے بچے نہ آپ کو یہ بیماری ہوتے نہ میں اس بزہرات عورت کے شاد میں فرستا اس عورت کے شاد نے میری زندگی تباہ کر دے نسوہ نسوہ کے پاؤں پر جیسے نجیب کے آنسو گرے اس نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی تھی پر نجیب جلدی سے اٹھ کڑے ہوئے تھے کہاں جانے آ کر سو جائے اور دلازہ لاکٹ کیجئے مجھے آپ کے گھر والوں پر یقین نہیں نجیب کا موں کھولا رہ گئی تھا آپ جاگ رہتی نسوہ پر نسوہ کرواتے لے کر سو گئی تھی نسوہ آپ کبھی نہیں بدلیں گی دلازہ لاکٹ کر کے وہ جیسے دوسری سیڈ پر آ کر لیٹے تھے نسوہ کے ماتے پر آتے ہوئے بالوں کو پیچھے کانی تھے انہوں نے نسوہ میری جان جان تو بچا رہی تھی پر پھر اس گھر میں میری زندگی میں واپس آ کر مجھے ایک نئی امید کیوں دلا دی میں جانتا ہوں آپ چلی جائیں گی نجیب نجیب کی ہاتھ کو تھامے تکیہ پر رکھ لیتا اوپر اپنا ہاتھ نسوہ میرے پاس گنتی کا گنا چونہ واقت رہ گیا نجیب اس میں بھی اگر آپ آپ کا ساتھ چھوڑ دیتی تو شاید اس بیوی کے فرحے سے مو مورتی میری تو زندگی ختم ہونے کو ہے کیوں نہ میں جاتے جاتے یہ بھی کر جاؤں یہی کرتی آئیے ہیں آپ سارے زندگی آپ کی اسی اچھائی نے مجھے بے وفا بنا دیا نسوہ نجیب کی آنکھیں جیسے بھری نسوہ نے اپنی اوڑ آنے کا اشارہ کیا تھا نجیب بیوی کی اچھائی شوہر کو اور وفادار بناتی ہے بھاقی نہیں پر میں نے تو کر دی نہ بکاوت اور سب خراب بھی کر دیا نسوہ کے کندے پر سارے کی وہ آنکھیں باندھ کر چکتے خاش دوسری شادی کرتے وقت ہر شوہر ایک بار پہلی بیوی کے اس دکھ کو سمجھ سکے آپ مردوں کا کیا ہے آگے باڑھ جاتے پر وہ بیوی بچوں کا ہاتھ پکڑے اسی جگہ کھڑے رہ جاتی کتنے سال تک یہ پتہ نہیں چاہتے پتہ کہ جانا کہاں ہیں پر نجیب کی طرف سے کوئی جواب نہ تھا اور پھر نسوہ بھی خاموش ہو گئی تھی وہ رات کے تنہائی میں ایک دوسری کی تڑکنہ سنتے رہ گئے جو ہزار گلے شکوے کارے تھے اور وہ دونوں چوپ ہی تھے آپ کو جانا نہیں ہے سر کیوں میں باس ہو یہ تو سچ مجھ جام گیاں یا ان کے اسسٹن کو کارل کرتی مس منیشہ سوچئے گا بھی مت ہم آج آفیس نئی سائٹ پر جائیں گے جا رہے ہیں پر منان سر وہ تو شہر یار سر جاتے آپ کے ساتھ آج سے آپ جائیں گے وات کام آن میں باہر گاڑی میں ویٹ کر رہا ہوں منان صبح پر سے اٹھ کر اپنا کوٹ پہننے لاگ جاتا ہے کوٹ بٹن باندھ کر پر وہ سی تھا اپارٹمنٹ سے باہر اور منیشہ ابھی بھی اسی جگہ اب اور کتنا برداشت کرنا ہوگا نسوہ میں ام کی خاطر کب تک خاموش رہوں گی منیشہ جلدے جلدی میں چینج کر کے اپارٹمنٹ لاگ گئے باہر چلے گی تھی یہاں منیشہ کو آتے دیکھ منان نے اس کی سیڈ کا دروازہ کھولا تھا وہ لکھی اس شخص کی یہ سیڈ دیکھ کر دنگ رہ گی آپ منیشہ میں تو نہیں ہیں میں صبح صبح ٹرینگ نہیں کرتا مطلب پورے انکاری نہیں ہیں اب منان کو چینج کرتے ہوئے پوچھے تھا میں پورا اقراری بھی نہیں ہوں بیٹھ جائے لوگ دیکھ رہے ہیں اور وہ سیڈ پر جیسے بیٹی منان اس کی طرف چھکا تھا سیڈ بیٹھ میس مینشہ یا سوری اس نے بہت سا فاصلہ بڑھایا تھا اور موہ پیچھے کان لیے تھا اپنا سیڈ بولٹ لگا کر ایک سیٹلی نجیب ایسی کیاو جا تھی ابھی نیچے پولیس کو بھی بیان نہیں دیا کہ وہ امارہ تھی بہت گہرا عشق ہے نسوہ نے کمر میں آتے ہی چلانا شروع کیا تھا نسوہ آپ اتنے یقین سے کیسے کی قسم کھائیں میری ہو کھائیں وہ امارہ نہیں تھی نجیب کا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر اس نے نجیب کے آنکھوں میں دیکھتے ہی پوچھا جس پر نجیب نے موہ فیلی تھا نسوہ آپ ان معاملات میں دخل اندازی مت کریں کیوں نہ کروں اگر ایسا کیا ہے اس وقت میں کیوں کچھ بھی بول نہیں رہے لوگوں کے سامنے اس نے مارنے کی کوشش کی کیوں کی جس شخص نے اس کی خاطر اپنے بیوی کو ٹھکرا دیا اپنے بیٹے کو ٹھکرا دیا سابر راض کر دیا اس شخص کو مارنے کی کوشش بلکہ مار دیا تھا نجیب اگر وقت پر آپ کو ہسپتال نہ لے جایا جاتا نجیب صاحب نے کچھ نہ کہا بس وینڈو کی طرف چلے گئے نسوہ کی ہر بات انہیں چھوپ رہی تھی وہ کسی اچھی بیوی کترہ نیچے دو گھنٹے تک تو سابر کا سامنے چھوپ رہی اور جیسے کمرے میں داخل ہوئے اس کا غصہ تھامنے کو ہی نہیں آرہا تھا اب چھوپ کیوں ہیں کیوں اس کی سچائی سامنے نہیں لانے دی کس چیز کا ڈار تھا دنیا کو بھی سچ پتہ جال جاتا کہ کیا سچ پتہ چلتا دنیا کو اس نے مجھے مارنا چاہا پر کیوں مارنا چاہا نسوہ جانتی ہیں اب نجیب کے بعد تھوڑی اونچی ہوئی تو وہ بھی ٹھہر گئی غصہ سے نجیب کی آنکھیں بھی سرک ہو چکی تھی پر وہ غصہ انہیں نسوہ پر نہیں خود پر تھا اپنے گناہوں پر تھا ان گلتیوں پر تھا ظہر ہے آپ کیوں لوگوں کے سامنے اپنے بیوی کی لالچ نسوہ وہ لالچی نہیں بے ہیابی ہے لوگوں کے سامنے اس کی اصلیت نہیں میری گھرہ دائی گی جب دنیا کو یہ معلوم ہوگا کہ وہ دنوں بچے میرے نہیں کسی اور کی ہیں میں اس بیگرد کیلئے نہیں اپنے عزت کیلئے مار رہا ہوں اس لئے اس نے مجھے ختم کرنے کی کوشش کی تاکہ ایک ہی بار مارس کے نسوہ پانچ منٹ تک کچھ بول نہ سکی اس کا ایک دل چاہا دل کھول کر ہنسے اس شخص پر اس کے انتقاب پر اور ایک دل ترس کھانے لگا جب نجیب نے سر چکایا اس طرح پر بیٹھا وہ شخص نجیب افندی نہیں لگ رہا تھا نسوہ آپ دیکھ لیں جو میں نے آپ کے ساتھ کیا اللہ نے میرے ساتھ کر دیا میں نے باوفا بیوی کو چھوڑ کر دوسری عورت کو اہمیت دی اور اس عورت نے کسی اور کو میں بھول گیا تھا مقافات اٹھال ہے میں نے اپنے بیٹھے کو ٹھک رہا ہے اور دیکھو یہ اولاد بھی میرے نہیں اب موافق مانگو گا تو اپنی ندروں سے نیچے گر جنگو نسوہ اس لئے جتنی جلدی ہو سکے آپ چلے جائیں یہاں سے وہ تو دونوں ہاتھوں میں موچ پیپ بیٹھ گئے تھے نسوہ آہستہ قدموں سے ان کے پاس آئے نجیب کے بالوں میں ہاتھ جیسے ہی رکھا وہ اپنے حصار میں بھر چکے تھے وہ بہت کچھ کہنا چاہتی اپنے ہار جائے کو مگر کوچھ نہیں تھا نجیب میں رات کے تنہائی میں اپنے بیٹے کے ساتھ اس گھر سے اتنے سال پہلے نکل گئے کہ کہیں دن کا اجلہ آپ کے شان و شوقت میں فرق نہ لیا میں جہاں پہ گئی آپ کا نام نہیں جڑا کہ آپ کے عزت پر حرف نہ آجا کسی کو آپ کا معلوم نہ ہونے دیا بس زندگی میں چلتے رہی اور آپ نجیب اپنے ویسٹ سے نجیب کا چہرہ اٹھائے اس نے اوپر کیا تھا نجیب یہ انتخاب تھا آپ کا بہت گھاٹے کا سعودہ کیا آپ نے اس کے لئے ہر جائے بن گئے اور سب دعو پر لگا دیا نجیب کے آنکھوں سے آنسو صاحب کرتے ہوئے آہستہ سے پوچھا تھا بہت کسارے میں رہا ہوں نسبہ دوسری شادی کے چکر میں سب دعو پر لگا دیا بہت کسارا کر دیا